موسیقی 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 فرمایا اپنی قوم سے تحقیق تمہیں اللہ پاک حکم کرتے ہیں کہ کسی گائے کو زبا کرو تو بولے کیا آپ ہم سے مسخری کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارے لئے بیان کرے کہ کیا عمر ہو اس گائے کی آپ نے فرمایا تحقیق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ بالکل بوڑی اور نہ چھوٹا بچہ دونوں عمروں کے درمیان ہو پس کرو تم جس کا تم کو حکم ملا ہے زیادہ حجتیں نہ کرو بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کرو کہ ہمارے لئے بیان کرے کہ کیا رنگ ہو اس گائے کا آپ نے فرمایا تحقیق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو آپ نے فرمایا تحقیق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو خالص زرد رنگ ہو اس کا دیکھنے والوں کو خوش لگے بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہمارے لئے بیان کرے کہ کس کام میں وہ مشغول ہو تحقیق گائے میں ہمیں اشتبا پڑ گیا ہے اور اب کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہ پانے والے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا تحقیق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ گائے میند کرنے والی نہ ہو کہ چیرتی ہو زمین کو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو محفوظ ہو عیب سے اور دوسرے رنگ کا داغ اس میں نہ ہو بولے اب آیا تو واضح بات کے ساتھ پس زبا کیا انہوں نے گائے کو اور نہ قریب تھے کہ وہ کرتے یہ کام صدق اللہ العظیب سامین محترم اس سے پہلے یہود کی ایک مرز روحانی کا تذکرہ تھا اب یہاں سے ان کی مرز تامک اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں ایک روحانی مرز کا ذکر ہے جسے ہماری اسطلاع میں تامک سے تعبیر کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گائے زبا کرو اللہ کریم کا حکم ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مسخری کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم کے احکام کے احکامات کے متعلق کون مسخری کر سکتا ہے تو پوچھنے لگے کہ کس عمر کی گائے زبا کریں آپ نے حکم خداوندی سے جواب دیا کہ نہ بلکل بوڑی ہو اور نہ چھوٹا بچہ ہو پھر اس رنگ اس گائے کے رنگ کے متعلق پوچھنے لگے تو آپ نے بحکم خداوندی جواب دیا خالص زرد رنگ کی گائے ہو جب عمر اور رنگ کے متعلق اتمینان ہو گیا تو کہنے لگے وہ گائے کس کام میں مصروف ہو آپ نے بحکم خداوندی جواب دیا کہ کسی قسم کا کام نہ کرتی ہو نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو اور نہ زمین کو چیرتی ہو ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زبا تو کیا گائے کو مگر وہ گائے کو زبا کرنے پر تیار بلکل نہ تھے سامعین محترم اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی کسی جانور کو زبا کرنے کا حکم نہیں دیا صرف گائے کو زبا کرنے کا حکم کیوں دیا اس کے اندر حکمت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو گائے زبا کرنے کا حکم اس لیے دیا اس کی اندر حکمت یہ تھی اور حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل صدیوں سے نسل در نسل گائے کی عبادت میں مبتلا تھے گائے کو ایک معظم اور محترم تصور کرتے تھے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی تو یہ لوگ ایمان تو لے آئے مگر دلوں میں گائے کی محبت بتستور موجود تھی مکمل طور پر متنفر نہیں ہوئے تھے اس لیے تو سامری نے جب بچھڑا تیار کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے چنانچہ اللہ کریم ان کے دلوں سے ان کے سابق معبود کی عظمت اور تقدس کو ختم کرنے کے لیے ان کی نگاہوں میں اسے زلیل کرنے کے لیے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے گائے زبا کرو تاکہ توحید کی جڑیں خوم مضبوط ہو جائیں اور دلوں میں صرف رب ہی کی عظمت موجود ہو نیز قرآن کریم کی تین آیات مبارکہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں اب تک گائے کی محبت موجود تھی سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت وَا اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ پِلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسابب ان کے کفر کے دوسری آیت قَالُوْ اَتَتَّخِزُنَا حُزُوَا کہنے لگے کہ آیا بناتے ہو ہمیں مسخری کیا ہوا تو سامعین محترم جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی زبعہ کا حکم دیا تو فوراً عمل کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مسخری کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں حالانکہ نبوت جیسے عظیم و شان مرتبے پر فائز انسان رب کے احکامات کے ساتھ مسخری کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا تیسرے نمبر پہ فرمایا وَزَبَحُوْحَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ پس زبعہ تو کیا انہوں نے اور نہ قریب تھے کہ وہ کرتے تو اب یہ آیات مبارکہ آفتاب منور کی طرح دلالت کر رہی ہیں کہ اب تک بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی محبت موجود تھی وہ زبعہ کے لیے تیار نہ تھے علامہ اندرسی رامت اللہ تحقیقی بات یہ ہے کہ تمام ہیوانات میں سے گائے کو اس لیے خاص کیا گیا کہ وہ لوگ گائے کی تعظیم کیا کرتے تھے اللہ کے بغیر اس کی عبادت کیا کرتے تھے پس اللہ نے یہ حکم فرما کر عظیم امتحان میں مبتلا کر دیا اور وہ امتحان یہی تھا کہ انسان کو حکم اس کو زبا کرو جس کی تعظیم اور عبادت کرتے ہو بار المحید صفحہ دو سو پچاس جل نمبر ایک علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی حوانات کے علاوہ صرف گائے کو زبا کرنے کا حکم اللہ نے فرما کیونکہ گائے ان میں سے ایک تھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں حکمت میں یہ تھی کہ ان کے نزدیک اس چیز کی تظلیل کی جائے جس کی وہ تعظیم کرتے تھے تفسیر کرتبی صفحہ تین سو دو جل نمبر ایک علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ باقی حیوانات کے علاوہ صرف گائے موظم تھی اس لیے وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے پس اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے معبود کی انہی ہی کے ہاتھوں تظلیل کی جائیں مدارک صفحہ چوالیس جل نمبر ایک علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی حیوانات کے ہوتے ہوئے صرف گائے کو زبا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے اور بچھڑوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں تھی کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت بچھڑے کی پھر ان کی توبہ کے بعد ارادہ کیا اللہ پاک نے امتحان لے ان کا امتحان لینے کا یہ طریقہ کس کو زبا کرو جس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو تاکہ توبہ حقیقی ہو جائے روح علمانی صفحہ دو سو بانوے جل نمبر ایک تمام تفاصیر کے اندر اس چیز کو بیان ہے وہ سوال یہ ہے کہ بعض تفاصیر کی اندر جو اس کے بعد آنے والی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک قتل کا واقعہ ہے اس مقتول کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا تو بعض لوگ کہتے ہیں بعض تفاصیر کی اندر ہے کہ اس قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا کہ گائے زبا کر کے گائے کا کچھ حصہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو مقتول بول پڑے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے چنانچہ جب ایسا کیا گیا تو قاتل معلوم ہو گیا تو یہ ایک بعض تفاصیر کے اندر بات لکھی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ہرگز منقول نہیں ہے نہ سند صحیح کے ساتھ اور نہ سند ضعیف کے ساتھ البتہ اسرائیلی روایات میں ہے اور یہ تفسیر قرآن کریم کے سیاق و سباق کے بھی خلاف ہے دوسری بات اگر صرف قاتل معلوم کرنے کی غرض سے گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ ان کے شرق و کفر میں اضافے کا سبب بنتا ان کے دلوں میں گائے کا تقدس مزید بڑھ جاتا جبکہ شریعت تو شرق و کفر کے اسباب کے بھی قریب نہیں آنے دیتی تیسری بات اگر قاتل معلوم کرنے کی غرض سے زبا بکرہ کا حکم دیا جاتا تو وہ فوراً تعمیل کرتے فوراً کیونکہ ان کو مقتول کے قاتل کو معلوم کرنا تھا تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تفسیر متعددہ کی بنا پر یہ قابل قبول نہیں ہے اور حق بھی یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کی محبت اور عظمت ختم کرانے کی غرض سے زبا کا حکم دیا گیا اب خلاصے کے طور پر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شارع علیہ صلی اللہ و سلام کے حکامات کے آگے اعتراض ہرگز ہرگز نہ کیا جائے بلکہ اعتراض کرنا حرام ہے اگرچہ ہمیں علت معلوم ہو یا نہ ہو دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ دین اور معظمات دین کے ساتھ مزاق کرنا جہالت اور گناہ عظیم ہے اس کا ارتقاب کرنے والا مستحق وعید ہے توحید تیسری بات توحید قبول کرنے کے بعد جب تک دل میں سابق مام بود کی عظمت رہے گی ایمان کامل نہ ہوگا تو دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البنا